بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرگرام بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ جلالہ نے فرمایا لَذِينَ يُنفِقُونَ عَادَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَيُّهُ سَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْبِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللہ پاک فرماتا ہے یہ نافرمان اور فاسد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ پخت آہد باندھنے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں رشتداروں کو جنہیں جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں یقیناً یہی لوگ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رشتہ توڑنے کے بجائے جوڑنے کا حکم دیا ہے بلکہ ایک مقام پر سورہ محمد میں فرمایا وَتُقَطْعِعُ اَرْحَامَكُمْ جو رشتوں کو توڑتا ہے جو رشتہ توڑتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ انہیں بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندہ کر دیا تو جو شخص رشتہ توڑتا ہے اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائد ارشاد فرمائی وہ بھی آج کی گفتگو کا حصہ ہوں گی لیکن جو رشتہ جوڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے جو خوشخبری عطا فرمائی وہ بھی آدیس آج کے ہمارے موضوع کا حصہ ہیں آئیے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ناچاکی ہمارے معاشرے میں ناچاکی رشتہ داروں میں خاندان میں ناچاکی کا سبب کیا ہے ہم کیوں رشتہ توڑنے کو ترجیح دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جلل جلالہ سے سخت عذاب عطا فرمائے گا اور جو شخص رشتہ جوڑتا ہے اللہ عزو جل اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں لافانی برکات عطا فرماتا ہے بلکہ ایک دلچسپ عدیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے موضوع کا حصہ حضور نے فرمایا من احبب این یبسکت لہو فی رزقہ وینسا لہو فی اثرہی فلیسل رحمہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز فرمائی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے ان سے رشتہ جوڑے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے ایک تربیت فرمایا تو یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت میں کون سے چیزیں داخل کرنی ہے جہاں ہم بچے کی تعلیم و تربیت میں دیگر چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں وہاں پر ایک چیز اور بھی سکھانے چاہیے اس چیز کو ہم نے بچوں سے دور کر دیا ہے یقینا جب ہمارے بچے اپنے قریبی خاندان والوں کے رشتوں سے آگا نہیں ہوں گے تو پھر ان سے رشتہ جوڑیں گے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصب کی کم از کم اتنی تعلیم تو ضرور حاصل کرو جس سے تم اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کر سکو یہ تعلیم ہمیں کون سے کھائے گا یہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ نصب کے مطالق اپنے بچوں کو اگاہ کیا جائے بچے کے مامون بچے کے نانیال دادیال دونوں خاندانوں کے مطالق بچی کی رہنمائی کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کم از کم تمہیں یہ معلوم ہو کہ یہ آنے والا یا جس کے گھر ہم جا رہے ہیں اس کا میرے ساتھ کون سا رشتہ ہے ایک حدیث آخر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں بلائی قسم ہے آپ نے فرمایا وَسِلَتُ الرَّحْمِ وَحُسْنُ الْجَوَارِي اَوْ حُسْنُ الْخُلْقِ يُعَمَّرَانِ الدِّيَارِ وَيَزِيدَانِ فِي الْآمَارِي رشتہ داروں سے اچھا برتا ہو پڑوسیوں سے حسنِ سلوغ یا حسنِ خلق شہر کی عبادی اور عمروں میں برکت کا باعث بنتی ہے تو جب ہم اپنے خاندان سے لے کر اپنے پورے ملک میں اپنے علاقے میں ہم حسنِ معاشرت ہماری تب نکھار پیدا کرے گی جب ہم رشتہ جوڑنے والے بنیں گے آج کی اس گفتگو میں رشتہ جوڑنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث میں نے ایٹ کی ہیں اور افضل ترین صدقہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ افضل ترین صدقہ دیں تو آپ اپنے رشتہ دار ان لوگوں سے جو آپ سے ناراض ہیں انہیں صدقہ دیں تو یہ افضل ترین صدقہ ہے کیونکہ یہ بھی رشتہ جوڑنے کا ایک سبب بنتا ہے آئیے مل کر اپنے خاندان کو اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے اہل و ایال کو اور اپنے ماتیت کو اور اپنے اوپر والوں کو جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ یہ معاشرہ نفرتوں سے اٹھ کر محبتوں کا معاشرہ بن سکے امید ہے آپ اس پیغام کو اگر پہلائیں گے دعا گو ہوں اللہ عزواجل ہمیں مل کر امت وحدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللی البلاغ المبین